اسلام علیکم کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا سب ٹھیک ہے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج میں بنانے لگی ہوں پائے کیسے بناتے ہیں میں نے پائے اچھے سے دھو لیے تھے اور میں نے کڑائی کے اندر اس کو ڈال دیا ہے یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے چھوٹے چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیے اور دو درمیانے سائز کے ٹیماتر کاٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیے اور لچسن ادرک کے میرے پاس کیوبز بنی ہوئی تھی یہ دو میں کیوبز ڈال دوں گی اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ دو تین ہری میرشے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آپ نے اس میں لونگ اور بادیان کا پھول بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا یہ دو موٹی الائچی ہیں ان کو میں تھوڑا سا کر کے توڑ کے یہ میں اس میں ڈال دیا اور ایک دالچینی کا ٹکڑا صرف یہ دو مسائلے ڈال لیا ہیں موٹی الائچی دو اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اب نمک آپ ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے وان ٹی سپون نمک اٹ کیا لال میرش پاورڈر اور حلدی پاورڈر حلدی پاورڈر جو ہے یہ پائوں میں خوبصورتی یہ دے گی حلدی اب آپ نے پانی ڈال لینا اس کے اندر میں نے دھائی گلاس میں گرم پانی میں نے کیٹل میں گرم کیا تھا اور اس کے اندر میں دھائی گلاس گلاز گرم ہو گیا تھا اس کو مجھے ہاتھ رہا تھا میرا یہ دیکھیں کپڑے کی مدد سے پکڑ کے اس کو میں دھائی گلاس اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی اور میں اس کو پریشر لگاؤں گی لو ٹو میڈیو مانچ پہ آپ نے تیس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے مکس ہم کر لیں گے لو ٹو میڈیو مانچ پہ آپ نے تیس منٹ کے لیے اس کو پریشر لگانا ہے اب میں نے ککر میں ڈال دیئے اب تیس منٹ کے بعد میں ککر کھولوں گی اب اس کو میں نے پریشر لگا دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا ویٹ چل رہا ہے اب میں نے تیس منٹ کے بعد پریشر اس کو کھول ہے اب ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارے پائے گلے آئیے کے نہیں اب ہم چیک کر لیں گے لیکن آپ کو بتاؤں کہ بنائی کے بغیر پائیوں کا مزہ نہیں ہے تو اس کو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے جو میں نے ایڈ کیا تھا اب پانی کو ہم سیپرٹ کر لیں گے اور پھر ان کو ہم پائیوں کو اچھے سے بھون لیں گے بنائی ہمیشہ آپ نے تیز آنچ پہ کرنی ہے پائیوں کی وہ دیکھیں پانی میں نے سیپرٹ کر دیا اور میں ان کو تیز آنچ پہ کڑائی میں میں نے پائی ڈال دیئے اور ان کو میں تیز آنچ پہ بھون رہی ہوں آپ نے ساسا چیک کرنا ہے آپ کے پائی اگر زیادہ نرم ہو گئے ہیں چمچ آپ نے ہلکی ہاتھ سے چلانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے پائی زیادہ نرم ہو جائیں اب آئل آپ نے ہافٹی سپون ساری ہافٹ جو ہے ہاف کپ آپ نے آئل ڈالنا ہے اس کے اندر چمچ آپ نے آرام سے چلانا ہے تاکہ آپ کے پائی اچھی طرح بھون جائیں اور آئل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے کیونکہ پائیوں کے اندر اپنا بھی آئل ہوتا ہے نا اس لئے ہمیں آئل کم رکھنا چاہیے پندرہ منٹ ہم نے اچھے طریقے سے پائیوں کو پھون لینا ہے تاکہ سارا مسالہ یک جان ہو جائے اس کا جو ٹیماتر پیاس ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں اور مر جائیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے اچھے سے آپ نے ان کو بھون لینا ہے تیز آنچ پہ آپ نے ان کو بھوننا ہے یہ دیکھیں نان کے ساتھ کھانے میں بیسی بڑا ہی مزہ ہے گھر کی چپاتی ہو گرمہ گرم چپاتی ہو اس سے بھی کھانے کا بڑا ہی مزہ ہے اچھے سے میں نے ان کو دا سے پندرہ منٹ میں نے ان کو اچھی طرح بھون لیے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے ان کو بھون لیے اس میں آپ شوربہ کم رکھنا چاہیں تو آپ جو اس کا پانی یہ دیکھیں میں نے اس کی یخنی جو میں نے اس کا پانی سیپرٹ کیا تھا وہ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ اس کے اندر پانی اور جتنا آپ پتلا کھانا چاہتے ہیں تو پانی زیادہ رکھ لیں کم کھانا چاہتے ہیں تو پانی آپ اسی کو خوش کر لیں لیکن پائیوں کو شوربہ جو ہے پتلا ہی اچھا لگتا ہے یہ اب میں اس میں دھنیا ڈال رہی ہوں میں نے پائیوں کو پندرہ منٹ کے لیے پھر پریشر لگایا تھا پریشر کھول ہے تو اب میں نے اس کے اندر سبس دھنیا ڈال دیا ہے کٹ کے اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے آپ یاد رکھیں کہ مسالے آپ نے ہمیشہ انڈ پر ڈال لیں اگر آپ مسالے اگر زیادہ پہلے ڈال دیں گے بنائی کے دران اگر آپ پائیوں میں مسالہ ڈال دیں گے یہ مسالے تو اس کی پکائی میں یہ جو پائیوں کی سمیل ہوتی ہے مسالوں کی جو خوشبو سے ان کی سمیل پائیوں کی ختم ہو جائے گی تو اس لیے یہ مسالے یہ مسال سمیل کو ختم کر دیتے ہیں لیکن آپ اور اپنی جو خوشبو ہوتی ہے ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے مسالہ آپ نے ہمیشہ پائیوں میں انڈ میں ڈالنا ہے شروع میں آپ نے بلکل مسالہ نہیں ڈالنا اس بات کا بہت خیار رکھنا آپ نے یہ دیکھیں ہمارے پائی تیار ہو چکے ہیں میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے یہ دیکھیں آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ نان کے ساتھ کھائیں آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں یہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے پائیوں کا ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب دے اجازت اللہ حافظ